نمشکار دوستو کیسے ہم سب ہی آشا کرتے ہو کہ بڑھی ہوں گے فیلال یہ میں اپنی ممی کے گھر پہ آئی ہوئی ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میری طبیعت ہو گئی ہے بہت چاہتے خراب سردی سے فیور ہو رہا ہے مجھے اور جیزین یہ ویڈیو میں نے بنایا تھا اس دن مجھے فیور چڑھنا شروع ہوا تھا کچن میں کام کرتے کرتے میری طبیعت بہت چاہتے خراب ہو گئی تھی بائد اوے میں بہت ہی شان درسی دو ریسیپی آپ کو دینے جا رہی ہوں ہمارے گھر پہ کچھ گیسٹ آئی تھی جنہیں میں نے ہی بولایا تھا تو ان کے لئے میں نے اڑت کی دال بھگوئی تھی رات میں اور راجمہ ڈالا تھا تھوڑا سا تو جب گیسٹ آتے ہیں تو سپیشل سا کھانا بنتا ہے یہ ہر گھر میں تو میں نے سوچا کہ چلو بھئی دال مکھنی بنا لی جائے طریقہ ایسا بتاؤں گی میں دال مکھنی بنانے کا آپ کو کہ آپ کو مجھا جائے گا تو دال مکھنی کے لئے اڑت کی ثابت دال اور تھوڑی سی راجمہ کو انہیں رات پر بھگویا صبح ہم نے کوکر میں دو لوگ نمک اور ایک تیجبتہ ڈال کر ہائی فلیم پر پانس سی ٹی لگا لی اس کے بعد دال کو اچھے سے میش کیا میں نے پھر میں نے لیے تین سو گرام ٹماٹر ٹھائیس سو گرام پیاج کو میں نے ایک ہی بھگونے میں ڈال کر انہیں سوفٹ ہونے تک اوبال لیا پھر میں نے ٹماٹر کے چھلکے نکالے اور دونوں چیزوں کو میں نے ایک مکسی کے جار میں ڈال کر رفائن پیسٹ بنایا یہاں پر میں دو ریسی پی کی تیاری کر رہی ہوں دونوں بہت ہی سرل ہے آپ کو مجھائے گا پھر میں نے تقریباً دو مٹھی کاجو پانی میں بھگوئے تھے دو گھنٹے پہلے ان کو میں نے مکسی کے جار میں ڈال کر تھوڑا پانی ڈال کر اس کا بھی پیورے بنا لیا ایک دم سبود سا پیورے بنانا ہے پھر میں نے لیا لکڑی گھانی برینڈ کا یہ سنفلار اوئل ریفائنڈ اوئل نہیں چاہیے ہمیں سنفلار اوئل چاہیے یا پھر مسٹرڈ اوئل میں بنا سکتے ہیں تو میں نے تیل کو اچھے سے گرم کر کے اس میں یہ ٹماٹر پیاج کا پیسٹو ایک ساتھ پیسا تھا دو منٹ اسے بھونا پھر اس میں ڈالا ایک ٹی سپون دھنی کا پاوڈر لال مرچی پاوڈر نمک سواد کے ساپ سے دال مکنی مسالہ ایک ٹی بل سپون ڈالا میں نے ایم ڈی اچھ کا لے لو آپ کیچ کا لے لو کسی کا بھی لے سکتے ہیں پھر میں نے ڈالی کسوری میں تھی اس میں آج کل تاجی میں تھی بہت اچھی آئی ہوئی ہے تو آپ تاجی میں تھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھا سے ڈال کر ساری چیزوں کو مکس کیجئے مجھے اس ٹائم پرنا جب میں یہ وائس آور کر رہی تھی مجھے پہنچا تھا فیور تھا لیکن پھر بھی میں نے کیا کہ چلو بھائی آپ لوگوں کے ساتھ ریسی بھی تو شیئر کرنی ہی ہے اس کے ہاتھ میں نے اس میں دھوڑی سی کشمیری لال مرچی پاوڈر بھی ڈالا رنگ کے لیے اور دھوڑی سی چینی مٹھاس کے لیے ڈال لیں گے تو رنگ بہت اچھا آئے گا برچو کی میرا بھائی میٹھی دال مکنی کھانا پسند نہیں کرتا زیادہ میٹھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو پسند نہیں آتا تو پھر ہم نے مینہ چینی کی اس کو بھونا دب تک بھونے جب تک کہ اس سے کورما ریلیز نہ ہو جائے یعنی کہ اس سے گھی تیل نہ چھوک جائے اس کے بعد یہ ابلی ہوئی دال جو ہم نے میش کر کے رکھی تھی وہ اسے ملا دیجئے میرے گلے میں بہت در دورا ہے سر میں بھی در دورا ہے اس ٹائم پر بہت جادا بہت سارے لوگ غصہ بھی ہے مجھ سے کہ میں ان سے ملنی پائی لیکن طبیت ہو جاتے خراب ہے میں کوشش پوری کر رہی ہوں لیکن ریکور نہیں ہو پا رہی ہوں اس کے بعد میں نے سارے دال اس میں ڈالی پانی ڈالا تھوڑا سا اور اچھے سے مکس کیا اسے تو یہ دیکھی میں نے یہ پتیلا دھو کر تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا اچھے سے مکس کر رنگ دے کی کتنا اچھا ہے کشویری ڈال مرچی پاورڈر سے رنگ اس کا بہت اچھا تھا لیکن تھوڑی چچینیوں ڈالیں گے تو رنگ بہت ہی کجب کس کائے گا تو بس اب اس میں ڈھککل لگا کر اسے سلو فلیم پر تقریباً 20 منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک دم سلو فلیم پر اور مجھے دوسری زب جی بھی بنانتی اس ٹائم پر مجھے فیور ہونا شروع ہو گیا تھا پر چونکہ میری بابی کا بچچہ چھوٹا ہے وہ اکیلے ہنڈل نہیں کر بائیں گی تو میں لگی ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کے ہلپ کرنے میں حالانکہ سب مجھے بول رہے تھے کہ تم ریسٹ کرو میں نے کہا نہیں چلو کرتے ہیں دوڑا سا کام کچھ نہیں پھر میں نے پنیر کے ٹکڑے کٹکے دے 300 گرام پنیر تھا پھر میں نے کڑھائی جڑھائی اس کے اوپر اس کے بعد میں نے کڑھائی میں واپس سے سنفلا روئیل ڈالا میں نے دونوں چیزیں سنفلا روئیل میں بنائی ہے یہ ان کا نمبر ہے میگا گرگ جی بہت اچھا کام کرتی ہیں پیور اورگینک تھیل بناتی ہیں آپ ان سے سمپر کریے گا آپ کی گھر میں بہت ہی جیدہ فائدہ ہو جائے گا اگر آپ یہ استعمار کرنا شروع کریں گی تو تو میں نے کشمیری لال مرچی پاورڈا تھیل میں اچھا سے گرم کیا پھر میں نے یہ جو پیورے بچا تھا جتنا بھی پیورے میں نے بنایا تھا اس سے میں دو ریسپی بنا رہی ہوں ایک شاہی پنیر اور دوسرا دال مکنی تو جتنا بچا تھا میں نے اس میں ڈالا اس کے بعد یہ کاجو کا پیسٹ میں نے اس میں ڈالا اچھے سے مکس گیا اگر آپ کے پاس کاجو کا پیسٹ نہ کوئی بات نہیں گھر بجے کے بیج ایڈ کریے گا پانی میں بھگو کر ایڈ کرنے ہمیشہ ڈائریکٹ لی نہیں ڈالنے ہیں پیس کر اس سے گریوی کی کنسسٹنسی اچھی نہیں آتی پلس کچھ لوگ مومفلی ڈالتے ہیں اس میں نہیں وہ نہیں ڈالنا ہے کڑوا پناہے گا کچھ لوگ پمکن سیٹس ڈالتے ہیں اس سے بھی کڑوا پناہتا ہے کچھ لوگ مگج کے بیج ڈالتے ہیں کڑوا بناتا ہے وہ نہیں ڈالنا ہے یہ ڈالنا ہے کاجو کے بیج یا پھر گھر بجے کے بیج تھوڑا پانی ڈالا میں نے روٹین کے مسالے ہلدی مرچی نمک تھنی کا پاوڈر تھوڑا اس میں میں نے ڈالا ہے شاہی پرین مسالہ آدھی ٹی سپون کالی مرچی کا پاوڈر اور جرور جائے گا اس میں اور اس میں جائے گی کسوری میتھی تاجی میتھی کا ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے پر دیکھیں الٹا سیدھا بول ریوں میں سیدھ میں تر دیش ٹائم پر بہوچ جاتا پھر بٹر نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے گھی اور یہ کاجو پی سے دے تو اسی جار میں ہم نے ڈالا تھوڑا پانی اور پانی ڈال کر اس میں مکس کر دے رنگ دیکھیں کتنا اچھا ہے تو یہ دیکھیں ہاں پر سبجی ہماری پک چکی ہے بہت اچھا اس نے گھی ریلیس کر دیا ہے تو دیکھیں جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیے اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کے بنا بھی سبجی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے ہر گھر میں تو میں نے اس میں تین سو گرام پانی ڈالا پانی ڈال کر اچھے سے مکس کیا اس کے بعد ڈھککا لنگا کر بس اب ہم اسے تین منٹ کے لئے پکائیں گے انگرم سلو فلیم پر تین سے زیادہ نہیں پکانا ہے اور گھر سائیڈ کا پانی ڈال کر اچھے سے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی تھوڑی سا ہرہ دھنیا لاسٹ میں ڈالیے اور بہت ہی شاندار بہت ہی بڑی آلوائی سے بھی کئی زیادہ ٹیسٹری آپ کا شاہی پانیر گھر میں بن کر تیار ہے وہ بھی کتنی جلدی دو ریسپیز ہم نے اتنی جلدی بنا لی اور نہ کوئی محنت کری نہ کوئی ٹینچن نہ جاڈے گندے برتن ہوئے آپ کے تو سبجی ہماری الموسٹ بن کر ڈال ہے اسے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کو سبجی تھوڑی گاڑی لگتی ہے تو تھوڑا دودھ یہاں پر ایڈ کیجئے گا پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے دودھ ایڈ کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہماری یہ سبجی بن کر تیار ہے بس اب میں نے اس کی فلیم کر دی ہے بند اور چوکی سے تھوڑی سی دیر بعد کھانا ہے تو بس ابھی ہم سائیڈ میں سے رکھ دیں گے اس کے بعد آپ اس میں تھوڑی سی نا فرائیڈ کاجو بھی اڈ کر سکتے ہیں اب چونکہ میرے بھائی کو بینہ چینی والی وہ چیئے تھی سبجی تو میں نے اس میں سے ایک کٹوری چینی ایک کٹوری سبجی نکال دی اور بلاسٹ والی سبجی میں جو بچھی تھی اس میں میں نے تقریباً دو چھوٹی چمچ چینی ڈالا ہے شاہی پنیر میں ہلکی سے مٹھاس ہوتی ہے جو بہت شاندر لگتی ہے اس کے لئے یا تو ڈرائی ملک پاورڈر استعمال کریں آپ یا پھر چینی ڈالیں میں نے ہلکی سے چینی ڈالی ہے اور ڈھککن لگاگری سے پکا لیا ہے سبجی ہماری بن کر تیار ہے بہت کمال کی بنی ہے تو بس یہ دونوں ریسی بھی آپ ٹرائی کرنا اور یہ ہماری دال مکنی تو میں نے یہاں پر ڈالا اس میں تقریباً آدھا گلاس دودھ اور دودھ ڈال کر اچھے سے مکس کیا میں نے اس کو اب واپس میں سے دس منٹ کے قریب لوہ فلیم پر پکاؤں گی چونکہ ملائی نہیں تھا گھر میں تو میں نے ملائی نہیں ڈالا ہے آپ امول کا فریش کریم ڈال سکتے ہیں وہ بھی نہیں تھا تو کوئی بات نہیں میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ویسے یہ جو دال ہے نا یہ دودھ میں ہی پکتی ہے اس کا اوثنٹک طریقہ وہ ہے بھتیجہ میری بھا بھی نیو بون بی بی سے ایک سال کا ہو گیا میرے بھتیجہ گولو تو اب دال بھی ہماری بن کر تیار ہے انتی میں اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی آپ چاہے تو اس میں بٹر ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے لگا لی تھی جی دھالی کچھ ایسی دھالی تھی ہماری پورا تو میں نہیں دکھا پائی کیونکہ اس ٹائم پر میری طبیعت بہت زیادہ کراب ہو گئی تھی بہت زیادہ فیور ہو گیا تو میں چلی گئی تھی اندر تو یہ دال اس میں ڈالا میں نے ہرا دھنیا اور بھائی کی دال نکال لگا میں نے اس میں بھی ڈالی تھوڑی سی چینی ہلکی سی مٹھاس دال مکھنی میں بھی ہوتی ہے تو میں نے چینی ڈالا ہے دھنیا ڈالا اور یہ پنیر ہمارا دونوں چیجے بن کر تیار ہے ایک ہی مسالے سے ہم نے دونوں چیجے بنالی اور بہت شاندار بنی تھی یہ تھوڑا سا گاڑھا یہ ہو گیا ہے جیسی گرم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو گاڑھا لگتا ہے اسے سٹیج برد دودھ گرم کر کے ڈالی گا یہ دال ہماری بن گئی ہے گرمہ گرم دال ساتھ میں شاہی پنیر فرائیڈ کا جو ایڈ کریں گے تو سوا دھوڑ بھر کے آئے گا چاول جڑ گئے ہیں ٹنڈی بہت ہے بھائی وہ ٹنڈی ہے انسان جم رہے ہیں چاول کی تو بات یہ لگ ہے اور اب بھابی نے بنا دی تھی روٹیا اس کے بعد کا شوٹ مجھ سے نہیں ہو پایا میں چلی گئی تھی میرے طبیت بہت بھی گڑ گئی تھی اور یہ دیکھیں جی یہاں پر امرود میں گئی تھی میرے طبیت بہت جاتا خراب تھی مجھے جانا تھا سونی پت ہزبن کے ماما جی سے ماں پر ملنے کچھ تو ہم نے رستی سے امرود خریدے اٹھائی خریدی تھوڑا تھوڑا سا شوٹ میں نہیں گیا میرا پلان تھا بہت سارے لوگ سے ملنے کا بہت سارے لوگ گصہ بھی ہو گئے پر چونکہ میں بول بھی نہیں پا رہی تھی اور یہ کام ایسا تھا جو مجھے کر نہیں تھا تو پھر میں نے اپ ڈیٹ نہیں گیا پچاس روپے کلو یہ امرود ہے بہت ہی ٹیسٹی حالت بہت ہی جاندہ خراب تھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی اُلٹے ہو رہی تھی بچوں قطع میں لے کی نہیں آئی اور یہ ہے ہمارے یو پی کے بہت فیمس مٹھائی کی دکان بھگجی کی دکان بھگجی سویٹس دیشے کی کی مٹھائی بنتی ہیں ان کے دیشی ہی تو یہ سارے میں نے تھوڑا سا کیپچر کیا کہ بھئی بھگجی کے دکان پر آئی تھی میں یہاں سے کچھ کچھ مٹھائی ہم نے خریدی گاجر پاک بالو شائی برفی یہ سب لیا میں نے اس کے بعد ہم نکل گئے سونی پت کے لیے زیادہ دور سمجھے لگتا میرے گھر سے تھوڑا سا ہی لگتا ہے almost 20 minute تو بھئی میں نہیں مل پائی ہوں آپ لوگوں سے ہم really sorry for that اس لئے میں بول رہی ہوں کہ یہاں پر ابھی میں اپنے بھائی کا نمبر شیئر کرنی ہوں اگر کسی کو آنا ہے تو اس نمبر پر کول کر کے آ سکتے ہیں یہ بیٹھ گئی میں گاڑی میں اور ہم چل دیے سونی پت کی طرف سمانو نہیں نہیں ابھی تو میں ممی کی گھر جاری ہوں واپس سونی پت سے واپس آ چکے تھے تب کا ویڈیو ہے exactly this is the way of my home یہاں سے میں اپنے گھر جاؤں گی بہت بھائی کا ٹھنڈ ہے بہت ہی جہاں بس اب یہاں سے نکلنے کے بعد میں اپنی بہن کیا جاری تھی راستے میں سے میں نے بچوں کو پک کیا بچوں کے مطابق بلکل ٹھیک نہیں ہے اور پھر یہ ہے دلی کا میرے ہزبین کی بوہ جی کی بیٹی کے ہاں گئے تھے وہ دلی میں ہی رہتے ہیں تو انہوں نے نیا نیا یہ گھر کریدا تھا تو اس لئے ہم نے تھوڑا سا شوٹ کیا اس گھر کا مجھے بہت اچھا لگا ان کا گھر ٹو بی اچھ کے اپارٹمنٹ لیا ہے انہوں نے ریسنٹلی تو بچے مستی کر رہے تھے میں ابھی پہلی بار اس گھر میں آئی تھی ابھی لیا ہے جسٹ تو ہم پورا گھر دکھا رہے تھے ہوم ٹور بیسیکلی اچھا ہے مجھے بہت پسند آیا دلی جیسے جنگے میں ٹو بی اچھ کے گھر ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت محنت لگتی ہے بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے دلی جیسے شہر میں آپ ایک گھر بنا سکتے ہیں تو سارے بچے دو تین میرے بچے دو ان کے بچے اور ہم ٹھنڈ اتنی ہیں بیڈروم میں بیٹھے تھے تو یہ چلائے ہوا تھا ہیٹر اب ہر گرمی ہیٹر چل رہا ہے اور یہ ہمارے اسبنڈ کی بڑی بوہ جی جن کے یہاں ہم گئے تھے ایک رات میں نے اسٹیکیا بوہ جی کے پیر میں دبا رہی تھی تو یہ مجھے پیسے دے رہی تھی تو یہ بوہ جی کی بیٹی ہے شالو میں نے کہا اللہ تیری بھی دبا دو شالو تو بھی پیسے دے دے مجھے تو یہ تھوڑا فن ٹائپ ہوئی جاتا ہے سب سے میں مل رہی ہوں جتنے بھی رشتہ دار ہیں کوشش یہی کر رہی ہوں پھر ہم گئے تھے جی کلایبریشن کے لئے کہیں اور جو سویٹر میں نے پینا ہے یہ سویٹر بہت اچھا ہے اس کے بارے میں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی دلے کے میٹرو کی حالت بھی بھائی ایسی ہوگی ہے جیسے لوکل ٹرین کی ہوتی ہے تنہ رشتنا کراؤڈ رہتا ہے کانٹ ٹیلیو اور یہ ممی کا گھر ممی کے گھر میں آگئی تھی میں اور یہاں پر آنے کے بعد تبیت خراب ہوئی ممی کے گھر کا ہوم ٹوٹ کسی کو چیئے تو کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دے دوں گی تو اب یہ کچھ سوٹ آئی تھے میرے پاس یہ میں آپ کو دکھاؤں گی میں جا رہی ہوں پر ممی نے کہا بہت دینوں بعد دھوپ نکلی ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی دھوپ سیکھ لی جائے بال دھوئے تھے میں نے تو دھوپ میں بیٹھ گئی میں آنکے اور یہ ممی کے گھر کی چھت ہے آپ یہاں پر ہمارے گھر کے جسٹ پیچھے ایک گھر بنائیں بہت بڑا سا پہلی بار ایک گھر ہے جس میں لیفٹ پہ لگی ہوئی یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو بیک سائیڈ سے تھوڑی سی دھوپنی کے لیے اور کپڑے بھائی سب سوک ہی نہیں رہی ہیں اتنی بریالت اور رکھے دیکھی یہ ہے وہ گھر ایک بلڈنگ سے بنا دیا ہے پانچ لور کی میری طبی تھوڑی ہے بہت زیادہ خراب یہاں پر اتنی زیادہ خراب ہے کہ میں بھول بھی نہیں پا رہی ہوں بخار چڑ رہا ہے بہت زیادہ تڑ سے کچھ نہیں کر پا رہی ہوں میں اتنا سب کچھ پلان کیا تھا میں نے کہ میں گھر جاؤں گی تو وہاں پر جاؤں گی اس جنگے پہ جاؤں گی اتنے لوگ اس پہنگی پر اپنے پر جا رہا ہے کئی دنوں سے مجھے بہت زیادہ فیور ہے اس چکر وینا مجھے کچھ سوٹ چاہے تھے تو میں نے سوٹ مونگایا میں وہ آپ کو دکھاتی ہو تو یہ مونگایا میں نے یہ بہت اچھا خیبریک ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پیات جی کلر ہے پیات جی کلر جیسے نئی نئی پیاج آتی ہے اس کا کلر ہے دیکھو دکھاتی ہو یہ ہے اس کا دپٹا بہت خوبصورت سا پوری لیند کے ساتھ آپ کو ملے گا اور یہ میں نے مینہ گروہل جی سریا ہے جو دلی میں رہتی ہے اب میں نے سوچا بھائی دلی میں آئے ہیں اور جو لوگ آپ کے نزدیک ہیں وہ نے سے شاپنگ کر لی جائے دیکھو کتنا خوبصورت سا کرتا ہے وہ تپٹا ہے یہ فل لیند کے ساتھ اس طرح سے اور اس کا یہ سوٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی یوپی میں مطلب میرے گھر میں سپیشلی یوپی کی بات نہیں ہے کوئی بھی سیلی سلا ایک اپڑی نہیں دہن تھا جیسے میں اون لائن لے دیوں یا میں کسی ممی سے جیسے میں نے کرتا بھی لے رکھا جو پہنم رکھا سیلی سلا یہاں نہیں یہاں صرف سلوا کے پہنتے ہیں تو یہ دیکھی یہ ایسا ہے کرتا اس کے نیک ہے یہ اور یہ اس کا نیچے اور میں چھتا ہوں بہت دنوں کیا دھوپ نکلی آج اس طرح سے جو سلیوز ہیں اس پہ بھی ڈیزائن ہے دیکھو اور صرف سلائی لگانی ہے دیکھو کتنا سندر لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگا آپ کامل کر بتا سکتے ہیں ساتھ میں اس کی یہ سلوار ہے کچھ بھی سلوائیں ہیں پلازو سلوار لیگن بہت پیارا فیبریک ہے کسی بھی پرکار کی شکایت آپ کو نہیں ملنے مالی یہ میری گیارنٹی ہے ٹھیک ہے ایک منہ یہ لیا ہے یہ بہت سارے لیا ہے لیکن میں آپ کو دو ہی دکھاؤں گی اسے بولا نہیں جا رہا ایک منہ یہ لیا ہے یہ ریڈ کلر کا اس کا دوپٹہ بنار سے دوپٹہ ہے یہ سوٹ ہے سوٹ کا گلہ دیکھیں کتنا سندر ہے اس کے نیچے اس تر لگی یہ سلیو یہ سلیو ہے اور اس کے نیچے میں بھی ایسے کام دیا تھا ہے یہ دیکھیں جیسے پنڈو پہ کرتا ہے یہ اس کے سلوار ہے اور میری گھر کے سامنے ہی کتنا بڑا جبن کے تیارے ہیں جو میں نے بھی دکھایا آپ کو فارسو رہا ہے لیفٹ لگی ہوئی ہے پہلی بار مرے گاؤں میں لیفٹ لگی ہی کسی گھر میں یہ اس کے سلوار ہے بہت پیاری ہے بہت سندر ہے بہت ہی پیارا سا فیبریک ہے اور پوپر لیند ہے یہ کو بھی چھوٹا نہیں ہے اور سب سے چاہے ایک 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 جو کیا بھنا مجھے کسی گھنے وہ تھا اس کا دوپٹا جو مجھے بہت ہی پسند آیا تھا یہ تب ہی میں نے یہ لیا تھا حالانکہ یہ میرے لیے نہیں گفٹنگ پپا سے میں نے نہیں لیا تھا کیونکہ گھر میں آتے ہیں لینا دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا دوپٹا تو تینوں چیزیں بہت ہی شاندار ہیں مینا گھر وال جسے میں نے نہیں لیا جو دلی میں رہتی ہے تو ان کا نمبر میں اوپر آپ کو دے رہی ہوں آپ ان سے کونٹیک کریے گا میری ریسی بھی میں کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے اس ورے میں کچھ پسند آتا ہے تو آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوسرا میں آئی ہوں ممی کی گھر سورجپور مہنوہ میں جو لوگ باپ پر بڑھو کہیں بھی رہتے ہیں اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ایک نمبر آپ کو اوپر دوں گی اس ویڈیو کے اوپر میں نمبر دوں گی اس نمبر پر کول کر کے آپ میٹا ایڈرس لے سکتے ہیں اور میرے سے ملنے آ سکتے ہیں میں کہیں نہیں جا پانی ہوں کیونکہ میرے تکتہ خورت کھراب ہے آپ نوٹیبل ٹو سپیک آپ کو آواز سننے چل رہا ہوگا بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے مجھے گندے والا فیور ہو رہا ہے تو جنہیں ہی تکتہ آج کا ویڈیو آشکرتیوں کا پسند آئے گا ویڈیو پسند آتا ہے کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو لائک کومنٹ شیئر جرور کر دیجئے thank you for watching bye bye take care